بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیو سٹوڈنٹس ٹوڈی آور ٹاپک ایز موسٹ امپورٹنٹ شورٹ کسٹن آف چیپٹر نمبر ٹو کلاس فرسٹ ایر دیو سٹوڈنٹس آپ کمیسٹری کا سلیبس پڑ چکے ہیں اور یہ کلاس آپ کی ریوین کلاس ہے اور اس میں میں کوشش کروں گا کہ جو موسٹ امپورٹنٹ ٹین شورٹ کسٹن ہیں جو بار بار آپ کی اگزام میں آتے ہیں ان کو ڈسکس کیا جائیں تو فسٹ آف آل سبلیمیشن سبلیمیشن سٹوڈنٹس جیسے کہ آپ جانتے ہیں جب سولیڈ کو ہیٹ کیا جاتا ہے تو وہ لیکوڈ میں جاتا ہے اسی طریقے سے جب لیکوڈ کو ہیٹ کیا جاتا ہے تو وہ ویپر میں جاتا ہے گیشیس فیز میں جاتا ہے تو سبلیمیشن آپ کے پاس ایک ایسا پروسس ہے جس میں آپ سولیڈ کو ہیٹ کرتے ہیں تو وہ لیکوڈ کی سٹیر سے گزرے بینا ہی ویپرز میں چلا جاتا ہے تو ایسے پروسس کو ہم سبلیمیشن بولتے ہیں کہ دا پروسس in which the solid when heated is converted into ویپرز without passing through the state of liquid is known as سبلیمیشن ایک ایسا پروسس ہے جس میں آپ سالیڈ کو جب ہیٹ کرتے ہیں تو وہ directly ویپرز میں convert ہو جاتا ہے تو is known as سبلیمیشن اب یہاں پر سبلیمیشن کی example لکھنا بہت ضروری ہے for example امونیم کلورائیڈ بنزو ایک ایسیڈ نیفتلین آئیوڈین یہ آپ کے پاس وہ چیزیں ہیں جن کو آپ heat کریں گے تو یہ liquid میں پاس ہوئے بینا direct ویپرز میں چلے جاتی ہیں تو اس کو ہم سبلیمیشن بولتے ہیں مثلا ایک بچے نے چھٹی کلاس سے ساتویں میں جانا ہے ساتویں کے بعد پھر آٹھویں میں آنا ہے اور direct اگر وہ چھٹی سے آٹھویں میں چلا جاتا ہے ساتویں کلاس پڑھتے ہی نہیں ہیں تو it's mean کہ اس نے بھی اپنے آپ کو سبلائم کر لیا تو اسی طریقے سے آپ next question اس کے ساتھ آپ یہ بھی دے سکتے ہیں کہ اس کی application کیا ہے سبلیمیشن کیوں یوز کے جاتا ہے تو سبلیمیشن ایک بہترین طریقہ کھا رہا ہے اگر آپ کے پاس کوئی liquid موجود ہے sorry solid موجود ہے اور وہ impure ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ اس کو pure کر لیں تو آپ کیا کریں گے آپ مثلا نمونیم کلورائیڈ ہے آپ اس کو heat کرنا شروع کر دیں جیسے ہی heat کریں گے تو یہ تو ویپرز میں کرمارٹ ہو جائے گا اس کو condense کر لیں گے اس کو دوبارہ solid میں کرمارٹ کر لیں اور جو ہمارے پاس impurity ہوگی وہ نیچے رہ جائے گی تو it's mean this is the application of sublimation you can remember it next question is what is solvent extraction solvent extraction کیا ہے students آپ جانتے ہیں کہ solution کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں ایک salute ہوتا ہے اور دوسرا solvent ہوتا ہے اب آپ نے solution بنا لیا اور آپ چاہتے ہیں کہ اس solution میں میں salute کو الگ کر لوں salute کو الگ کر لے کے لیے آپ جو process use کرتے ہیں اس process کو ہم solvent extraction کہتے ہیں تو ہم کیا کریں گے ہم اس salute کو الگ کرنے کے لیے اس کے ایک اور solvent اس solution کے اندر add کریں گے اور وہ solvent کیسا ہونا چاہیے جس کی affinity اس salute کے ساتھ زیادہ ہو اس solvent سے اس کی affinity اس salute کے ساتھ زیادہ ہو جب زیادہ affinity ہوگی تو ہم اس کو shake کریں گے تو یہ سارا کا سارا salute most زیادہ تر اس کا part ہے salute کا وہ solvent کے ساتھ attach ہو جائے گا یہ الگ layer بن جائے گی solvent کی اور اس solution کی الگ layer بن جائے گی تو ہم کیا کریں گے اس کو solvent کو evaporate کرا لیں گے اور باقی ہمارے پاس جو پیور salute ہے وہ رہ جائے گا تو this is the solvent extraction آپ اس کی definition دیکھ سکتے ہیں کہ according to this technique a salute is separated from solution by shaking the solution with the solvent in which the salute is more soluble ok the next question is what is ether extraction today student solvent extraction کی بہترین example ether extraction ہے یہ کبھی استعمال کی جاتی ہے جب کوئی organic compound ہمارے پاس water کے اندر mix ہو جائے اور ہم چاہتے ہیں کہ اس organic compound کو water سے نکال لیں تو ہم ether use کرتے ہیں تو ether کا کام کیا ہے ہم یہ سارا process کس لئے کیسے کرتے ہیں کہ سب سے پہلے جو organic compound اور water ہے اس کو اس flux جو ہمارے پاس ہے اس کے اندر ڈال لیتے ہیں اور اس کے بعد اوپر سے ہم ether ڈالتے ہیں stopper کو بند کر دیتے ہیں اس کو اچھے طریقے سے shake کرتے ہیں تو جو آپ کے پاس salute ہے وہ water کو چھوڑ کے ether کے پاس آنا شروع ہو جاتا ہے کیوں آتا ہے کیونکہ ether کے ساتھ اس کی affinity water سے زیادہ ہے تو یہ دو الگ layer بن جاتی ہیں stopper کو open کرتے ہیں اس طریقے سے organic compound ایتھر میں آ چکا ہوتا ہے الگ کر لیتے ہیں ایتھر کو ہم evaporate کر دیتے ہیں اور یہ directly committed ہو جاتا ہے sorry ایتھر evaporate ہو جاتا ہے اور باقی ہمارے پاس organic compound الگ ہو جاتا ہے اور یہاں پہ ایک سوال یہ بھی آپ پوچھ سکتے ہیں کہ ایتھر کو کیوں use کے جاتا ہے یہ باتیں ہم سب ڈیٹیل میں پڑ چکے ہیں چونکہ ایتھر organic in nature ہے اور organic compound بھی organic in nature ہے تو اس کی solubility organic compound میں as compared to water زیادہ ہے اوکے next question کی طرف چلتے ہیں what is distribution law or partition lock کیا ہے اس lock کی مطابق جو solute ہوتا ہے definitely یہ solute ہے یہ already solvent کے اندر مجود ہے تو ایک solute تو وہ ہے جس کے ساتھ اس نے solution بنایا ہوا ہے اور ایک solute ہم اوپر سے add کرتے ہیں اب یہ solute 100% چھوڑ کے solute کے پاس نہیں آ جاتا کچھ نو کچھ solute کے اندر بھی مجود رہتے ہیں تو distribution law میں یہ کہتا کہ solute نے ایک خاص مقدار میں اس چھوڑ کے ان دونوں solute کے اندر آنا ہے آپ جتنا بھی solute اس میں add کر لیں وہ ratio same رہتی ہے کیسے اگر آپ مثال کے طور پر میں یہاں ایک example دیتا ہوں کہ اگر میرے پاس 100 gram ہے total solution تو اس میں کہتا ہوں کہ 80 gram ہے وہ a میں چلا جائے گا اور 20 gram b جو پہلے والا salvent ہے اس میں چلا جائے گا تو اگر میں اس کی ratio لوں تو میرے پاس یہ answer 4 آت ہے تو mean ratio 4 ہے اب میں solute کو بڑھا دیا ہے میں let's suppose کر لیتا ہوں کہ 1000 کر لیتا ہوں اس کو پہلے 100 تھا اب میں نے 1000 کر لیا تو اب کیا ہوگا 800 over 200 تو answer پھر بھی آپ کے پاس ہو رہے گا it's mean کہ آپ جتنا بھی solute add کر لیں اس پاس سے کوئی فرق نہیں پڑھنے والا کہ solute کی زیادہ مقدار ایک solute پہ چلے جائے گی اور دوسرے نہیں وہ ratio constant رہے گی this is known as distribution law آپ اس کی definition یہاں پر دیکھ سکتے ہیں جی this is the definition and next question define chromatography chromatography separation technique ہے اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ دو component on the basis of their affinity with stationary phase and mobile phase ان کو ہم ان کی infinity کی بنیاد پہ دونوں کو الگ الگ کر لیتے ہیں یہ دو سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں تو ان کو ہم الگ کرتے ہیں اس process کو ہم chromatography بولتے ہیں detail میں پڑھا ہوا میں اس کے طرف نہیں جاؤں گا next question is what is the type of chromatography تو دو طرح کی types ہیں ایک آپ کے پاس partition chromatography ہے اور دوسری آپ کے پاس ہے adsorption chromatography it is adsorption chromatography اوکی اب partition chromatography کیا ہے سیمپل سی definition ہے کہ جس کے اندر stationary phase liquid ہوتا ہے وہ partition ہے the chromatography in which stationary phase is liquid اور یہاں پر آپ example paper chromatography کی لے سکتے ہیں پیپر chromatography is an example of partition chromatography and the next is adsorption chromatography ایک ایسی chromatography کی type جس stationary phase solid ہوتا ہے اور اس کی example آپ کی موجود نہیں ہے میں نے آپ بتائی ہوئی ہے tlc thin layer chromatography column chromatography یہ ساری آپ کے پاس وہ ہیں جہاں پر stationary phase solid ہوتا ہے یہاں پہ آپ غلطی کی کرتے ہیں stationary phase کی بنیاد phase کو explain کرتے ہیں types کو آپ mobile phase لکھ دیتے ہیں وہ wrong ہو جاتے ہیں اور دوسری بات یہ example آپ ادھر ادھر کر دیتے ہیں تو یہ آپ نے یاد رکھنے کہ paper chromatography partition کی ہے اور thin layer chromatography column chromatography آپ کے پاس absorption کی ہے تو آپ نے مجھے کمنٹ میں بتانا ہے کی what is the difference between absorption and absorption okay next question what is RF value RF value stands for retardation factor retardation factor ہے کیا it is distance traveled by component from original spot to the distance traveled by the solvent from the original spot تو یہ آپ جانتے ہیں کہ میں نے یہاں پہ chromatography کا chromatogram ہے یہ بھی زہر کیا now question here is what is chromatogram کہ جب آپ water man filter paper strip کی جو solvent کے اندر add کرتے ہیں اس ہر process ہو جاتے آپ اس کو باہر کر لیتے ہیں dry کر لیتے ہیں اس کے اوپر pattern show ہو جاتا ہے اس کو کرومatogram بولتے ہیں تو آپ کا یہ الگ short question بھی ہے next ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہے کیا solvent front کے مثال کے طور پر میں نے یہاں پہ لائن لگائی ہوئی ہے اور solvent یہاں تک جاتا ہے تو solvent original spot سے کہاں تک اتنا سفر کرتا ہے اب یہاں ہمارے پاس سلیوٹ ہیں تو جب آپ یہ question لکھیں گے تو اس کا formula لکھنا واجب ہے next why rf value is always less than 1 rf کی value less than 1 کیوں ہوتی reason کیا ہے پہلی بات آپ اس کی definition لکھیں گے اس میں جو آپ غلطی کرتے ہیں کہ definition نہیں لکھتے definition لکھیں گے formula لکھیں گے اور پھر اپنی بات explain کریں گے چونکہ distance travel by the solvent is always greater than the distance travel by the component جو solvent نے distance travel کرنا وہ ہمیشہ زیادہ ہوتا ہے اور جو solution distance travel کرنا وہ ہمیشہ کم ہوتا ہے تو اس لئے یہ value less than 1 ہوتی ہے اب آپ سوال کریں گے کیسے پتہ چلا کہ less than 1 ہے تو بڑی سیمپل سی بات ہے جب بھی آپ کسی چھوٹی value سے بڑی value کو divide کرتے ہیں تو answer less than 1 آتا ہے آپ کسی بھی چھوٹی value کو بڑی value سے divide کر کے دیکھ لیں answer less than 1 آتا جو کہ نیچے value زیادہ ہوگی اوپر value کم ہوگی تو distance میٹوگرافی کی بیش شمار اپلیکیشن ہے سیپریشن کے لیے آئیسولیشن کے لیے پیوریفکیشن کے لیے اس کو استعمال کی جاتا ہے اس کو qualitatively بھی استعمال کی جاتا ہے اور quantitatively mean کہ کون کون سے component ہے اور quantitatively mean کہ کتنی کتنی amount ہے تو یہ بات میں نے ڈیٹیل سے بتائی ہوئی تھے آپ کیسے qualitatively معلوم کرتے ہیں اور کیسے quantitatively معلوم کرتے ہیں تو this is all about the most important 10 short questions of chapter number 2 اگر آپ کوئی confusion ہو کوئی problem ہو تو آپ ضرور discuss کر سکتے ہیں اللہ تعالی آپ کا حمین آسر اللہ حافظ